بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا کہ خادم تھا ایک اس نے دیکھا کہ امام رضی علیہ السلام کے اب جو بہت زیادہ حرم میں توسیع ہو گئی ہے اور ایکسپنشن ہو گئی ہے پہلے اتنی یہ تقریباً تیس سال پچیس سال پہلے اتنی توسیع نہیں تھی آپ لوگ جو جاتے ہیں پانچ دروازے ہیں حرم کے اب وہ حرم کا جغرافیہ وطاندہ میں بیٹھ جاؤں تو وہ وقت نکل جائے گا تو جو توسیع وہ اتنی نہیں تھی بہرحال حرم اس سے بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں گیا میں نے دیکھا ہے کتہ حرم کی طرف مو کر کے بیٹھا ہوا ہے اور عجیب انداز سے بیٹھا ہوا ہے میں گیا میں دیکھا بیٹھا ہے باہر آیا پھر دیکھا بیٹھا ہے اتنے میں دیکھا ہے گاڑی آ کر رکھی اور وہ شخص کچھ ڈھونڈ رہا ہے پیسے والا شخص ہے دولت میں شخص ہے گاڑی بھی بڑی قیمتی ہے اس نے کتہ کو اٹھایا پشلی سیٹ پر رکھا میں فوراں پہنچا اس کا ہاتھ پکڑا یا رکھا اس کو میں نے کہا بھائی یہ کتہ بہت دیر سے بیٹھا ہے تم آیا اس کو لے کر جا رہے ہو یہ ہے کیا سلسلہ کہا کہ بھائی یہ میرا کتہ تھا میرا باغ تھا اس کا رکھوالہ تھا یہ لیکن یہ بڑا ہو گیا اب یہ کام نہیں کرتا میں نے اس کو نکال دیا تو نکال دیا اس کو میں نے تو اب میں سویا تو میرے خواب میں امام رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے خواب میں امام رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھئے امام رہوف ایک دعا اور صلوات بھیجنی محمد آگا امام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ یہ کتہ جس کو تم نے نکال دیا ہے میرے حرم کے دروازے پر آ کر مجھ سے مدد مانگ رہا ہے تو اپنی گاڑی میں جاؤ اسے لے کر آؤ دوبارہ اپنے بھاگ میں رکھو میں کہوں گا مولا جو آپ کتے پر اتنا رحم کر رہے ہیں تو اپنے چانے والوں پر کتنا رحم کریں گے ایک دفعہ درود بھیجئے امام رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام کی زیارت کا ثواب اور امام کا مرتبہ امام کی عظمت یہ ایک چھوٹا ثواق ہے اب ایک سوال یہ وہ کائنات کے وہ مسائنے جو ہم حل نہیں کر سکتے انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا انسانی ذہن اس کو حل نہیں کر سکتا کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں ہے اگر وہاں پر کھدائی ہوگی مائننگ ہوگی تو کونسے میٹلز نکھ لیں گے انسان اس کو حل نہیں کر پایا وہ اس کو کیسے حل کر پائے گا جو انسین ورڈ ہے جو نہ دکھائی دینے والی دنیا ہے اس میں کتے نے کیسے امام رضا علیہ السلام سے اپنے تعلق و برقرار کیا توصل کیا کیسے امام نے اس کی مدد کی ہمارے اقل و شعور سے باہر واقعہ دوسرا بھی ہے وقت میرے پاس بہت ہے تاکہ پھر حدیث بتاؤں گا ایک اوٹ کو دیکھا لوگوں نے کہ دورتا وہ آیا ہے اور اس کے پیچھے لوگ دورتے میں دروازے کے آگے آیا اور وہ جھک گیا اور اس نے اپنے گردن کو زمین پر رکھ دیا خادموں نے دیکھا لوگ آیا کہا کہ تم اس کے پیچھے کیوں دوڑ کے آئے ہو کہا کہ ہم مذبہ خانہ سلوٹر ہاؤس سے آ رہے ہیں پرانا واقعہ ہے بہت ہم اس کو زبا کرنا چاہتے تھے دورتا وہ آیا یہاں پر تو خادموں نے روک دیا کہ اس کو زبا مت کرو بعد میں امام رضا کسی بہت بزرگ مطبر خادم کے خواب میں آئے کہا کہ مولا کیا مسئلہ ہے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس اوٹنی کا جو ہمارے حرم کے دروازے تک آئی ہے اس کا ایک بچہ ہے جسے یہ دودھ پلاتی ہے یہ لوگ زبا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے دروازے پر آئی ہے تاکہ ہم سے مدد مانگ سکے کہ مولا مجھے بچا لیجئے یہ مجھے زبا کرنا چاہتے ہیں میرے بچے کو کون دودھ پلائے گا تو یہ امام رعوف دورت بھیجی ایک دفعہ اور بلند آواز سے امام رضا کی بارگاہ میں تو یہ اب اس امام کی رعفت رحمدلی اس امام کی عظمت ولایت کیا ہوگی کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے یہ واقعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا تیسرا واقعہ بتا کے احدیث کی طرف آؤں کہ عظمت پتہ لگ سکے اور جو انحرافات اظہان میں کہیں شاید آ چکے ہیں وہ دور ہو جائیں کہ شیخ بہائی عظیب المرتبہ تعلم کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں شیخ بہائی نے کام نہ کیا ہو اور شیخ بہائی کو اس علم کی گہرائی میں اترنے کا موقع نہ ملا آپ جس علم کا بھی نام دے دیجئے جو آس سے چار سو سال پہلے کے علم تھے تمام کے تمام علم میں شیخ بہائی کو دسترس حاصل تھی حتی شعب عدبازی کا علم بھی سیکھا تھا اس لیے کہ اگر کوئی مسلمنوں کے عقائد کو گمراہ کرنا چاہے خراب کرنا چاہے تو شیخ بہائی کو شعب دے بھی آتے تھے اور علم سحر بھی انہوں نے سیکھا تھا تاکہ اس کا توڑ کر سکے تو اس حد تک ہمارے علم شیخ بہائی نجاف اشرف کے جو حجرے جن کا نقشہ تیار کیا ہے شیخ بہائی نے تیار کیا اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ شیخ بہائی نے ہر کمرے کے اندر کچھ خاص خصوصیات رکھی ہیں کہ اگر فلان علم سیکھنا ہے تو فلان کمرے میں جاؤ کیونکہ یہ کمرہ اس ستارے کے مقابل میں ہے آسمان میں کہ جو ستارہ اگر وہاں پر بیٹھو گی تو تمہارے اس علم میں بہت زیادہ ترقی ہوگی کتنے بڑے علم مشہد میں آئے وہ دروازہ بنایا ایک گزرگاہ ایک دروازہ ایک چوکھٹ کہ جس میں سے صرف وہ شخص گزر سکے گا اور اس کے پر دعائیں پڑھی کہ جو جس کا نام و نصب معلوم ہوگا اور اب میں اس سے کیا زیادہ بتاؤں ممبر پر بیٹھا ہوں جس کا نام و نصب معلوم ہو اور جو اپنے باپ سے حقیقی معلوم میں منصوب ہو جب شیخ بھائی اسفان سے واپس آئے تین چار مہینے لگتے تھے واپس آئے چار سو سال پرانا واقع ہے کہا کہ وہ چوکھٹ وہ دروازہ توڑ دیا گیا خادموں سے پوچھا کس نے توڑا کہا کہ ہم نے کہا کیوں توڑا کہا کہ امام رضا ہمارے خواب میں آئے اور کہا کہ اس کو توڑ دو ہمارا مقصد ہمارا وطیرہ ہماری سیرت ہماری سنت ہمارا کردار یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو فاش کریں ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں یہ چوکھٹ لوگوں کے گناہوں کو آشکار کر دے گا لوگوں کی حیثیت اور عزتوں کو ختم کر دے گا توڑ دو اس تو یہ امام رعوف تیسری چیز جو ملتی ہے رسول خدا کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذکر رہا امام رضا علیہ السلام کا ذکر رہا جب امام رضا علیہ السلام کا آپ نے فرمایا تین دفعہ صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ سلام خدا کا میرے بیٹے رضا پر سلام میرے بیٹے رضا پر خدا کا تین دفعہ فرمایا اور کہا اس کے بارے میں کہو عالم ہے آل محمد یہ آل محمد کا عالم ہے